اسلام علیکم اس ویڈیو کا جو سپیکر ہے اس کا نام ہے وقاس احمد اور یہ فریلانسرز فنڈا کی پہلی ویڈیو ہے تو میرے صاحب نے بلکہ سکرین بھی اوپن ہے مجھے آپ نے یہ بتانا ہے کہ آواز صحیح آرہی ہے کہ نہیں آرہی تو جو نیسیسری ہے چیز پلیز مجھے آپ کے کومنٹ دیکھنے کے لئے میں نے تاکہ میں آپ کے کومنٹ پڑ سکوں جی آواز کا ضرور بتا دیجئے گا پھر ہم شروع کرتے ہیں جی آواز کا ضرور بتا دیجئے گا پھر ہم شروع کرتے ہیں مجھے آپ کے دیجئےGER ہم مجھے لگتا ہے میں سکرین پیچھے لگواؤں گا انشاءاللہ تو آپ کو نہ مجھے یہ دیکھ ادھر مڑنا نہیں پڑے گا میں آپ کے طرف ہی چیئرہ ہوگا تو اس کے لیے میں نے کیا ہوا ہے کہ سکرین آ جائے گی میرے پاس تو اس ویڈیو کو بلکہ اگر آپ شیئر کر سکتے ہیں ایون بلوگرز فنڈا پہ یا کہیں اور تو ضرور شیئر کیجئے گا بس تھوڑا دیر اور یہ میرے پاس ایک وائٹ بورڈ ہے اس پر میں سکھا بھی سکتا ہوں اور عام سے آپ کو تو تھوڑا سا نا ہمیں اگر سمجھنا ہے نا تو پروپر طریقے سے سمجھیں گے ہمارا لیکچر ہے اور میرا ماننا ہے کہ جو فری لانسنگ ہے نا وہ بہت ایزی ہے یہ جی نظر آرہا ہے سب کو فری لانسنگ یہاں پر میں مجھے لگتا ہے یہ مارکر میرے پاس جو بورڈ مارکر ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن خیر آپ کے کومنٹس وغیرہ پڑھتا ہوں میں کہ آواز آرہی ہے جی آواز صحیح آرہی ہے آواز صحیح آرہی ہے ٹھیک ہے شکریہ بتانے کا امیر عدیل آپ کا بھی شکریہ بتانے کا اور بس میں یہ سکرین دیکھ رہوں اپنی کے میری سکرین پر نظر آرہا تھا مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ سکرین پر صحیح نظر آرہا تھا فری لانسنگ لکھا ہوا یا غلط نظر آرہا تھا مجھے لگتا ہے تھوڑا سا مسئلہ ہے فری لانسنگ میں لکھا ہوا جو نظر آرہا تھا تو خیر کوئی بات نہیں اس کو مسئلے کو ہم حل کر دیں گے اچھا میں فری لانسر فنڈا جو ہے میں کافی عرصے سے ایک فری لانسنگ کا گروپ علیدہ بنانا چاہ رہا تھا میں نے بلوگرز فنڈا شروع کیا تھا تو بلوگرز فنڈا جو تھا نا ہمارا گروپ وہ بہت ترقی کیا اس میں سب نے بہت کچھ کہا الحمدللہ کہ وہ ایک ہی بڑا گروپ ہے ہمارے مقابلے میں اور اس کے مقابلے کا چل رہا ہے تو فری لانسر فنڈا سے بھی میری یہ امید ہے کہ جتنے بھی گروپس ہیں نا فری لانسنگ کے بے شک تین لاکھ والا گروپ ہے ڈیڑھ لاکھ والا گروپ ہے چالیس پچاس زار والے کچھ گروپس ہیں تو ان سب گروپس میں بھی کمی یہی ہے کہ آپ نہ روز اور ایگولیشن کچھ بھی نہیں ہیں تو ہم اس کو کیسے دیکھیں اور کیسے کور کریں میں آج اس کے لیے ہوں اور میں کافی دیر کے لیے ہوں لیکن کچھ سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور مجھے اس کے جواب چاہیے ابھی مجھے یہ بتائیں کہ فری لانسنگ میں ابھی تک کتنے لوگ جو ہےنا ابھی سٹارٹ کرنا ہے مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں اور کتنے لوگ کتنے لوگوں نے آر لیڈی سٹارٹ کیا ہوا ہے اور وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اگر کومنٹ کر کے مجھے بتا دیں تو زبردست ہو رہے گا میں یہاں پہ آپ کے کومنٹ دیکھ بھی رہا ہوں یہ تھوڑا سا آئیڈیا ہونا چاہیے جی مجھے اگر آئیڈیا دے دیں آپ تو زبردست ہوگا میں کومنٹ سے آپ کے دیکھ رہا ہوں ناصر سٹارٹ ہے بھگنر ہیں سامہ یاسر نے آلردی سٹارٹ کیا ہوا ہے نراج سٹارٹ کرنا ہے جی الٹا الٹا گیا مطلب وقار حفیز یہ کیسی کومنٹ ہے سہی سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آرڈر نہیں آتے ٹھیک ہے سٹرگلنگ ٹھیک چینے میں دیکھ رہا ہوں میں کومنٹس دیکھنے کے لئے مجھے سکرین اس طرف سکرین کو دیکھنا پڑ رہا ہے لیکن خیر یہ پرابلم سولو ہو جائے گی میں سکرین کیمرے کے پیچھے لگو ہوں گا تاکہ اور بڑا کر کے نظر آئے گا بڑا ٹی وی لینا پڑے گا مجھے ایک سکرین وہ میں لے لوں گا ویسے میرے پاس ہے پروجیکٹر بھی ہے میرے پاس جی گوئنگ ٹو سٹارٹ آن فائیور ٹھیک ہے آٹھ سال سے آن لائن فیڈ میں ہوں لیکن فریانسنگ سٹارٹ نہیں گیا اچھا جی آپ کا نام سمجھ نہیں آرہا ابتسام ریاض ابتسام ریاض ہم اچھا سمیر میرے موبائل کی سیٹنگ تھوڑی اس طرح ہوں یہ میرے ریفلیکشن جو ہے نا وہ فنکشن آن ہو ہو اس وجہ سے یہ الٹا آئے گا میں اس کو سولو کر دوں گا لیکن اس ویڈیو میں اسی طرح گزارا کرتے ہیں ہم محمد صالحہ سٹارٹ فوم ٹوڈے جی گوڈ 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 ٹھیک ہے شکریہ بتانے کا پلیز کومنٹ لازمی کیجئے مجھے بتائیے کہ کس کس نے سٹارٹ کرنا ہے کون اور کس نے سٹارٹ کیا ہوا ہے کیا کرنا چاہتے ہیں کوئی آرہا اپنی میں آگے چلتا ہوں آج ہم نے کافی کچھ کر کے جا رہا ہے انشاءاللہ جی اب پرک پہ بھی ہم دیکھیں گے ٹھیک 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 اس کو ویڈیو کو جتنی شیئر کرسکیں ضرور اپنی وال پہ کیجئے تاکہ گروپ میں بھی اور لوگ بھی آئے ہیں سب کو فائدہ ہو لیکن اگر ہم کسی کو فائدہ پوچھا رہے ہیں تو زیادہ زیادہ لوگوں تک فائدہ پہنچنا چاہیے آپ اپنی وال پہ شیئر کرسکیں تو اس کو ضرور شیئر کریں اس ویڈیو کو میں سٹارٹ کرنے والوں بس آج ٹائم ہمارے پاس بہت زیادہ ہے تو میں یہاں پر یہ نہیں ہے کہ میں تھوڑی در کے لیے آیا ہوں میں آج آپ کو کافی کچھ دے کے جاؤں گا انشاءاللہ پوری کوشش ہے جی میاں عبداللہ بلکل ٹھیک میری یاد آرہی ہے تو یا تو ملتان آجاؤ یا میں لہور آجاتا ہوں جتنا شیئر کرسکیں اس ویڈیو کو جہاں بھی آپ شیئر کرنا چاہیں ضرور کیجئے گا اچھا میں نہ یہاں پر لرننگ سریز میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کروں گا کہ یہ نہ ہو کہ آپ لرننگ نہ کریں اور صرف اور صرف نہ بس میری لیکچر سن کے چلے جائیں میں نے آج سے میں اب شروع کرتا ہوں سٹارٹ لیکن مجھے ایک چیز چاہیے میں جیسے آپ کو کہہ رہا تھا کہ اس ویڈیو کو جتنا شیئر ہو سکے اتنا شیئر ضرور کیجئے جتنا شیئر ہو سکے مطبع ایک بندہ اگر دس جگہ شیئر کرسکتا ہے تو دس جگہ ضرور شیئر کریں ایسا نہ ہو کہ ایک بندہ صرف اپنی پروفائل پر بیٹھ کے شیئر کر دیں کہیں بھی شیئر کرنا چاہیں ضرور شیئر کریں اچھا ہم سٹارٹ کرتے ہیں میں نے نا آج سے کوئی ایک ڈیر سال پہلے ایک سیریز شروع کی تھی اور وہ اس میں فری لانسنگ بھی تھی اور اس میں تھی بلوگنگ بھی تھی ایفیلیٹ بھی تھی ان کے تین کے علیدہ علیدہ پارٹس تھے اس کا نام تھا شورٹ ویڈیو سیریز بائی وقاس احمد اور اس کا ایک فکرہ بڑا مشہور تھا جو اس ویڈیو کے شروع میں میں نے کہا الائو آتے ہوئے وہ یہ ہے کہ جی اس ویڈیو کا سپیکر جو ہے اس کا نام ہے وقاس احمد اور لوگ مجھے بہت سارے لوگ اس فکرے سے جانتے ہیں وہ ویڈیو سیریز میں نے نہ بڑی حالکہ ان دنوں میں فری تھا ویسے کچھ اور لیکن پھر بھی بہت ساری مصروفیت کے باوجود میں نے شروع کی لیکن ہوا یوں کہ بڑی بڑی لوگوں نے پسند کی وہ سیریز لیکن مجھے نہ ایکٹیوٹی کوئی نہیں دکھاتا تھا مجھے پھر یہ اچھا نہیں لگا دیکھیں میں نہ اگر فر ایزامل کوئی ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کے لیے کچھ اپنی نالج دوں گا آپ کو تو یہ تو نہیں کہ آپ صرف دیکھ کے ہی بس اینڈ کر دیں اگر نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور میں ایسے لوگوں کو نہیں چاہتا جو ہر اسائنمنٹ کو اکنالج نہ کریں کس چیز کو اکنالج نہ کریں تو ایسے سٹوڈنٹس سے کوئی فائدہ نہیں ہے بلکل کوئی فائدہ نہیں ہے میں اس پر بلیو نہیں رکھتا اس لیے میں آن لائن جو لرننگ ہے اس کی طرف آتا نہیں ہوں یا آپ یوں کہیں ایک دو دفعہ آیا ہوں تو میں چھوڑ کے چلا گیا ہوں میں چاہتا یہ ہوں کہ کوئی ایسا سسٹم نکلے جس کے تحت میں آپ کی اسائنمنٹس وغیرہ چیک کر سکوں یہاں پر اون لائن میں کافی سیریز شروع کروا سکتا ہوں فریلانسنگ کی بھی شروع کروا سکتا ہوں ایفیلیٹ اور بلوگنگ کی بھی شروع کروا سکتا ہوں لیکن اصل میں میں ایروزگار میں بھی پڑھاتا ہوں وہاں پہ بھی میں دیکھتا ہوں جو سٹوڈنٹس اسائنمنٹ نہیں کرتے اور پروپرلی جو میں کہتا ہوں وہ نہیں کرتے تو پھر وہ کامیاب نہیں ہوتے میری الحمدللہ بہت سارے سٹوڈنٹ ہیں فریلانسی آن لائن بھی ہیں ایروزگار سے بھی ہیں جو بہت کمارے ہیں اللہ کا شکر ہے اور ایسی ایسی چیزوں سے کمارے ہیں جن سے آپ پوسیبل نہیں ہیں فور ایکزمبل میں نے آپ کو تھوڑی دنوں پہلے آر سے چھ سات مہینے پہلے میں نے انٹرویو کیا تھا سات لاکھوں پہ مہینہ صرف ڈیٹا انٹری سے کماتا ہے ایک میرا فیصل آباد کا سٹوڈنٹ ہے صرف تین دن اس کو ٹیچنگ کرائی تھی شاید بھی اگر شاید ہو تو اکنالیج کریں وہ تین چار لاکھ روپے صرف رائٹنگ سے کماتا ہے میرا طریقے کار بھی یہی ہے کہ میں نے جو آلیڈی سکلز ہیں اس کو یوٹلائز کرواتا ہوں بہت سارے سٹوڈنٹ ہیں الحمدللہ اور کامیاب بھی ہیں لیکن اون لائن میں نہیں آتا یا تو میں پک اینڈ چوز کرتا ہوں کوئی مجھے اچھا سٹوڈنٹ لگتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں اس کو ویسے ہی لے لیتا ہوں اور ان بوکس کے اندر لے کے آتا ہوں خود سے اور پھر سکانا شروع کر لیتا ہوں یا میری ایسے سٹوڈنٹ ہیں یا ایروزگار کے سٹوڈنٹ ہیں بس یہی کچھ ہے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ آلیڈ سیریز اس لیے بہت لوگوں نے پسند کیا اور بہت لوگ مس کرتے ہیں یہ تھا کہ میں کیوں اندھا دھن فائر کرتا رہا ہوں فور ایکزیمپل ابھی میں نے آپ سے شیئرنگ کا کہا کتنے لوگوں نے شیئرنگ کی ہوگی میں نے آپ سے کومنٹ کا کہا آواز کا بتا دیں مجھے کتنے لوگوں نے کومنٹ کی ہوگی اس وقت 200 پلس لوگ لائیو ہیں میرے ساتھ جبکہ کومنٹس ہیں 126 only کیا آپ ایک ایک کومنٹ بھی نہیں کر سکتے دیکھیں فور ایکزیمپل چاہے کوئی بھی بندہ ہو آپ لوگوں میں سے بہت سارے کے اپنے اپنی رائے ہوتی ہیں فور ایکزیمپل کچھ لوگوں کی رائے ہوگی نہیں نہیں بس سیریز شروع کروا دو اندھا دھن رکھتو بھائی اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی میں نے خود دیکھا ہے خود فیل کیا ہے بقائدہ پریکٹیکل سے دیکھا ہے اتنے سارے آن لائن کورسز پڑھے ہوئے یوٹیوب پر بہت سارے اچھے بھی ہیں لیکن کیا مطلب اس کی ویلیو مطلب کچھ کوئی ویلیو نہیں ہے کون دیکھتا ہے وہاں سے لرنی کرتا ہے تو میں آپ کو ٹو دی پوائنٹ سکھاؤں گا آج میں دیر تک لائے بار ہوں میں ٹو دی پوائنٹ سکھاؤں گا بلکل لیکن آپ لوگوں نے ایک تو میرا رول کلاس میں بھی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ میں اگر پڑھاتا ہوں تو میری کلاس میں ایک رول ہوتا ہے جب میں ایک پوسٹ کروں تو اس پر کومنٹ ہر کسی کو کرنا ہے جس نے سیکھنا ہے تو میں ویسے بھی آپ کو ایک علایدہ گروپ میں بھی رہ جاؤں گا جو جو کرتے رہیں گے ہمیں پتہ ہے ہم یہاں پہ منیٹرنگ سسٹم بھی رکھ سکتے ہیں بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں آپ کی بھول ہے تو شیئرنگ بھی صرف 58 ہوئی ہے ابھی تک تو مطلب چپ کر کے سننا اور پھر اکنالیش نہ کرنا یہ سب چیزیں مجھے پسند نہیں ہیں میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن میری مرضی یہ بھی کہہ سکتا ہوں لیکن ایسی بات نہیں ہے اصل میں بنتا ہی ہے اس طرح ہے میرا ایک اور مقصد ہے جو فریلانسرز فنڈا جو گروپ ہے اس کو آگے تک لے کچھانا اگر آپ شیئرنگ کرتے ہیں اس ویڈیو کی تو اپنی وال پہ بھی یا کہیں اور تو اس سے فائدہ پتہ کیا ہوگا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ فریلانسرز فنڈا گروپ بڑھے گا اب میں دوبارہ یہ شورٹ ویڈیو سیریز بھی شروع کرنے والا ہوں جس میں شورٹ ویڈیو آئے کرے گی صرف اور صرف اور ہوا یہ کرے گا اس میں آپ کی لرننگ ہوا کرے گی تو دی پوائنٹ بات کوئی نہ ہینکی نہ پھینکی شورٹ ویڈیو سیریز کا مطلب ہے پانچ منٹ میں اگر بات یہ ختم ہوتی ہے تو پانچ منٹ میں ختم کر کے میں چلا جاؤں گا لیکن اس کی ایک آسائنمنٹ ہوگی آپ سب نے اس کی آسائنمنٹ فلفل کرنی ہے بقاعدہ جو آسائنمنٹ نہیں کرے گا پھر ہم آگے نہیں بڑھیں گے یا ہم کچھ تھوڑی بہت ویڈیوز کے بعد ہم ایک الہیدہ گروپ کے اندر چل جائیں گے یہ میرے سے لکھوا لیں یہ اور بہت سارا کچھ ہو سکتا ہے تو ایک تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ شورٹ ویڈیو سیریز کا مطلب یہ ہے کہ پریکٹیکل آپ نے کرنا ہے اگر نہیں کریں گے تو کچھ بھی کامیابی نہیں ملے گی اور مجھے بھی اچھا نہیں لے گا ہر کسی کو اپریسیشن بھی چاہیے ہوتی ہے میں تو کھل کے بات کہتا ہوں میں کسی کو یہ نہیں ڈرتا کہ میں کوئی بات اگر مجھے میرے دل میں ہے میں وہ رکھ لوں اپنے دل میں اور رام رام سے ایسے کہوں نہیں میں آپ کے سامنے ایڈ دا ان فرنٹ آف سکرین آپ کے سامنے کہہ رہوں اچھا اب کیا کرنا ہے میں نے اس ویڈیو کا جو ٹائٹل آج کے لائف سیشن کا جس کو لیکچر ون کا نام دیا ہے اس کا نام رکھا ہے میں نے فریلانسنگ is easy yes you heard it right you heard it correctly کہ فریلانسنگ بہت ایزی ہے بہت ایزی ہے ہم اس ویڈیو سیریز میں کیا کریں گے دیکھیں گے فریلانسنگ ہوتی کیا ہے پھر ہم دیکھیں گے مختل پلیٹ فارم پہ جیسے فائیور پہ کیسے کر سکتے ہیں فریلانسرز پہ کیسے کر سکتے ہیں افپرک پہ کیسے کر سکتے ہیں پیپل پرار پہ کیسے کر سکتے ہیں گروہ پہ کیسے کر سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے جو بندہ بیٹھا ہے اس کا تھوڑا سا انٹرڈکشن آپ دیکھتے جائیں جو میں بہت کم لائف یا ایک سال پہلے کبھی لائف آیا ہوں گا تو میں نے یہ انٹرڈکشن دیا ہوگا یا بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ میں نے فریلانسنگ دوزار آٹھ سے شروع کی اور پہلے ڈریک کی کچھ کلائنٹ پکڑے پھر اوڈیس پہ کی سب سے پہلا پلیٹ فارم اوڈیس تھا اب اپورک بن گیا ویسے پھر ای لانس تھا اور فریلانسر ڈوٹ کوم تھا پھر گروہ اور پیپل پرار سب پہ آیا الحمدللہ اپورک پر میری ایجنسی بھی ہے اور خود کی پروفائل ہے پندرہ ہزار گھنٹے کمپلیٹ کیے ہوئے ہیں اور کوئی دس لاکھ ڈالر سے اباب ادھر ہیں میرے پاس صرف اپنی پروفائل پر دو جو ذاتی ایک ایجنسی اور میری اپنی پروفائل ویسے اور بھی پروفائلز ہیں میری فر ایکزمپل میری پروفائلز ہیں چونکہ آپ کو پتا ہے ملٹیپل پروفائلز جب بڑا کام ہو جاتا ہے ملٹیپل پروفائلز بنانی پڑتی ہے میری بھائی کے نام سے ہے میری امی کے نام سے ہے میری ابو کے نام سے ہے میری سسٹر کے نام سے ہے ساری میں ایڈل کر رہا ہوں پھر اس پہ ٹاپ ریٹیڈ ہوں ہر جگہ تقریباً تمام پروفائلز پہ کچھ پروفائلز پہ شاید نہیں ہوں گا اور فریلانسر ڈاٹ کام پہ کافی اچھی پروفائل ہے میری دو پروفائلز ہیں فریلانسر ڈاٹ کام پہ فائیور پہ میں نے جب ایروزگار جوائن کیا تو میں نے ان کو سکھانا تھا فریلانسنگ تو مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ جو میں چیز کر نہیں رہا اور اس کو سکھاؤں تو میں فائیور پہ جب کام نہیں کر رہا تھا تو میں نے فائیور پہ کام کرنا شروع کیا اور میں منیموم ٹائم پہ ٹاپ ریٹیڈ بن گیا اس پہ بھی ٹاپ ریٹیڈ رہ چکا ہوں میں ابھی دوبارہ ریسنڈی ٹاپ ریٹیڈ ہو گیا ہوں فائیور پہ ویسے دو پروفائلز ہیں میری اس کے علاوہ پیپل پر آر پہ ٹاپ سٹ پہ ہوں مطلب میکسیمم لیول پہ ہوں فائیور پہ ہوں گروپے گروپے بھی اچھی پروفائل ہے لیکن بہت اچھی نہیں ہے تو یہ میرا ایک شورٹ انٹروڈکشن ہے باقی بہت ساری کمپنیز کے ساتھ کام کیا ہے جسے میں دو تین گندواتا جاؤں آپ کو کہ ایک کمپنی ہے جی کینیڈا کی وہ کینیڈا کی اور اس کا نام ہے انسویٹ میڈیا وہ کینیڈا کی کمپنی صرف ہوتلز کی ویب سائٹ لیتی تھی جب تک میں اس کے ساتھ تھا اور کینیڈا کی سیونٹی پرسنٹ ہوتلز کی ویب سائٹ میری ہی ایجنسی سے نکلے ہیں یعنی میرے ورکرز نے کام کر کے ان کی ویب سائٹ بنائی ہے اب میرا اس کلائنٹ سے تعلق نہیں ہے لیکن پہلے تھا ایون میں نے ایک ائر رویال کی ویب سائٹ نائی ہے جیسے یہاں پہ پی آئی ہے نا پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز ویسے یوکی کی کمپنی ہے ائر رویال تو ائر رویال جو ہے وہ نہ صرف جہاز اڑاتی ہے جیسے پی آئی ہے بلکہ جہاز بناتی بھی ہے تو اس کی ویب سائٹ میں نہیں بنائی تھی دو ہزار بارہ میں ٹھیک ہے دو ہزار بارہ یا دو ہزار گیارہ کے انڈ میں مجھے صحیح طرح یاد نہیں سعودی عرب کا بینک پروائیڈر ہے میں اس کا نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن اس کی ویب سائٹ مارکٹنگ میں یہ ہینڈل کر رہا ہوں بینک پروائیڈر مطلب پندرہ یا کبھی پچیس سے پندرہ کے درمیان آگے پیچے ہوتے رہتے ہیں وہ بینک کی سرویسز بینک کو سرویسز پروائیڈ کرتا ہے وہ بینکنگ مطلب انڈسٹری کو سرویسز پروائیڈ کرتا ہے وہ کرتی ہے وہ کمپنی تو وہ بھی میرے انڈر ہی ہے اس وقت اس وقت بھی میرے انڈر ہے دوہزار گیارہ سے لے کر ابھی تک میرے انڈر ہے وہ میں نے کچھ بڑے سوفٹر ہاؤس کے ساتھ ایز ایٹیم لیڈر کام کیا ہے ایز ایٹیم لیڈر کام کیا ہے آہ آن لائن مطلب مینیڈر نہ بھی کہیں ٹیم لیڈر ہی صحیح لفظ ہوگا اس کے لیے آہ آہ جیسے آہ یہاں پر ہے امریکہ کی کمپنی ہے آہ یار نام بھول گیا میں بلس میڈیا ہے ایک کمپنی لیکن خیر وہ امریکہ کے نہیں ہے یہ بہت بڑا سوفٹر ہاؤس ہے دنیا میں بڑے سوفٹر ہاؤسز میں سے یہ گیا اچھا میں ایک اور بتانا بھول گیا میں ای لانس ایک پلیٹ فارم ہوا کرتا تھا اس میں میں ٹاپ پاکستان کی پاکستان کی ٹاپ ٹین میں تھا اور تیسرے نمبر پہ تھا میں پاکستان کے تیسرے نمبر پہ تھا میں اور اس کے علاوہ دنیا میں اوورال ای لانس پہ میں جب تک ای لانس پلیٹ فارم تھا میں سولوے نمبر پہ تھا پوری دنیا سے اگر مقابلہ لگایا جائے تو میں سولوے نمبر پہ تھا اور انڈیویجول پروفائل کے ساتھ تھا میری کمپنی پروفائل نہیں تھی اپنی نام سے تھی وقاس احمد کے نام سے باقی یہاں پہ فریلانسنگ کا ہی انٹرڈکشن دوں گا مارکیٹر میں میں کیونکہ فریلانسر اب پہچانا تو فریلانسر سے جاتا ہے بلوگنگ میں زیادہ عرصے سے نہیں کر رہا چھ سال سے کر رہا ہوں لیکن بہت کچھ سکھ ہے اور میں ڈیپ لی جاتا ہوں کسی بھی چیز کے اندر اب یہ آپ لیکچر شروع کریں گے نا تو پھر پتا چلے گا آپ کو میں کتنا ڈیپ لی جاتا ہوں کسی بھی چیز کے اندر تو اس کے علاوہ اگر میں دیکھوں ایفلیٹ مجھے پانچ سال ہوتے ہیں کرتے ہوئے پانچ سال ہو گئے ہیں تو اب ہم تھوڑا سا شروع کرتے ہیں اس کو 270 پیپلز لائیو ہیں اس وقت میرے ساتھ لیکن مزہ نہیں آیا ابھی تک مزہ آپ پتہ ہے کیوں نہیں آیا 270 لائیوز میں بیشک 100 لائیو ہوتے ہیں 100 کے 100 بندے شیئر کرتے ہیں جب مزہ آتا ہے اس کو شیئر کریں لیکن 70 شیئرز ہیں صرف اور 172 کمنٹس ہیں اگر 270 میرے ساتھ پیپل اس وقت لائیو ہیں تو 270 کم سے کم کمنٹس ہونے چاہیے تھے اور 70 شیئرز نہیں ہونے چاہیے تھے کم سے کم 270 شیئرز ہونے چاہیے تھے یہ بہت ضروری ہوتا ہے مجھے نہیں پتا آپ کیوں نہیں شیئر کرتے شرم آتی ہے کیا نہیں آتی دیکھیں میں آپ کو شرم کی بھی ایک کہانی سنا دوں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے پاس ٹائم بہت جاد ہے دیکھیں آج میرے نا سینہ کے اندر کچھ گھڑ بڑھ ہے میں اپنے سٹوڈنٹس کو یہاں پر دیکھتا ہوں جب میں کلاس میں پڑھاتا ہوں تو مجھے ایک بڑا مسئلہ نظر آتا ہے کچھ سٹوڈنٹس نہ کمنٹ ہی نہیں کرتے پارٹسپیٹ ہی نہیں کرتے کلاس کے اندر آئیم ناٹ شور وائی لیکن پارٹسپیٹ ہی نہیں کرتے دنیا میں ایک سٹڈی ہے جس کو میں بار بار آپ کو کہتا رہوں گا وہ سٹڈی یہ ہے جو دو سو سال تک چلے سٹڈی اور وہ سٹڈی یہ ہے کہ کامیاب لوگوں میں کونسی ایسی خوبی پائی جاتی ہے جس کی بنا پر وہ کامیاب ہوتے ہیں اور اس میں وہ خصوصیت جو سب میں کومن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پارٹسپیشن یعنی کمیونکیشن کمیونکیشن مکمل طور پر صحیح ورڈ نہیں ہے میرا خیال پارٹسپیشن صحیح ورڈ ہے یا لوگوں کے ساتھ پارٹسپیشن اپنے اردگرد کے محول میں پارٹسپیشن بہت ضروری ہوتی ہے اگر محول کے اندر آپ کی پارٹسپیشن ہوگی تو آپ بہت آگے بڑھتے ہیں کسی کے اندر بھی یہ صلاحیت ہو تو بہت آگے بڑھتا ہے مطلب اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ترقی کرتے ہوئے بلکل بھی کوئی نہیں روک سکتا میں ابھی آپ کی کومنٹس لوں گا لیکن آپ نے سب ایک ایک کومنٹ لازمی کر لی ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں مجھے یہ بتائیں سوال اب شروع کرتے ہیں اپنا لیکچر مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیں ایک بٹر میسیج آیا ہوا ہے جسٹ ای منٹ جسٹ ای منٹ جی کومنٹس بڑھ گئے ہیں 300 پیپل میرے ساتھ ہیں اس وقت 300 لائف لوگ میرے ساتھ ہیں جبکہ لیکن 211 کومنٹس ہیں کومنٹس برابر کرتے ہیں مزا جب آئے گا 211 کومنٹس ایک ایک بندہ ایک کومنٹ لازمی کریں اور شیئرنگ بھی یار 79 ہیں شیئرنگ کوئی کم سے کم 150 تو کر دو آدو آد تو کر دو میں نے اس ویڈیو کا ٹائٹل رکھا ہے کہ فری لانسنگ is easy کس کو مشکل لگتی ہے مجھے یہ بتائیں کیوں مشکل لگتی ہے فری لانسنگ بہت ہی easy چیز ہے بہت ہی easy چیز ہے فری لانسنگ میں کوئی مشکل بات نہیں ہے میں آج آپ کو بتاؤں گا کیسے مشکل بات ہیں میں نے بہت جگہ دیکھا کہ فری لانسنگ میں میری order نہیں آیا میرے اپنے students کہتے ہیں order نہیں آیا اور میری بات سنتے نہیں ہیں وہ مسئلہ سارا ہی ہے دیکھیں ہم فائیور سیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اپ فرک سیکھنا چاہتے ہیں فری لانسر ڈاٹ کوم سیکھنا چاہتے ہیں گرو سیکھنا چاہتے ہیں لیکن ہم ایک کام نہیں کرتے اور وہ کام یہ نہیں کرتے ہم learning کہاں سے کرتے ہیں ہم mentor کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں یار یہ ایک تو mentor word نہ مجھے چڑھا اس جیسے mentor ایک بہت بڑا word ہے ایک تو یہ ختم کرتے ہیں mentor mentor کہنا دوسرا ہم نہ mentor سے سیکھنا چاہتے ہیں وہ سکھاتا نہیں اس کا reply نہیں کرتا تو ہم اس کو گالیاں دیتے ہیں ایون مجھے بھی پڑھتی ہوں گی دوسرا ہم کیا کرتے ہیں youtube پہ دیکھ لینے شروع کردیتے ہیں youtube پہ جناب وہ لوگ آتے ہیں جو جنہوں نے جو خود سیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت میں نے بہت کم ایسے لوگ دیکھے ہیں جو سیکھا ہوا ہے جنہوں نے اور youtube پہ آ کے سکھانا شروع کرتے ہیں ایسا بہت کم ایسے بہت کم لوگ ہیں بہت ہی کم لوگ ہیں تو آپ کو آپ کو کہاں سے سیکھنا ہے بھائی دیکھو فریلانسر ڈاٹ کم پہ جاؤ اس کا نولیج بیس پڑھا ہوئے وہ خود سکھاتے ہیں فریلانسر ڈاٹ کم والے فائیور ڈاٹ کم پہ جاؤ ان کا نولیج بیس پڑھا ہوئے خود سکھاتے ہیں جا کے ان سے اچھا کون سکھائے گا اپرک ڈاٹ کم پہ جاؤ وہ خود سکھاتے ہیں ان سے اچھا کون سکھائے گا مجھے یہ بتائیں ان سے اچھا کون سکھائے گا خود کا ان کا پلیٹ فارم ہے ہے وہ خود ہی سکھا رہے ہیں بھائی ایک بات اور پہ اور کریں اس پہ اور وہ بات یہ ہے وہ بات یہ ہے کہ آہ فریرانسر ڈاٹ کوم ترقی کیسے کر سکتا ہے اپرک ڈاٹ کوم ترقی کیسے کر سکتا ہے فائیور ڈاٹ کوم ترقی کیسے کر سکتا ہے مجھے اس سوال کا جواب دیں میں آپ کی کومنٹس کر رہا ہوں یہ سب ترقی کیسے کر سکتا ہے یعنی ان کا اپنا فائدہ کب ہوگا مجھے جواب دے میں آپ کی کومنٹس کے دیکھنے کے لئے سکرین کی طرف دیکھ رہا ہوں میں تھوڑا سا خموش ہوں بس اتنے آپ کومنٹس کر سکتے ہیں کومنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں برابر ہوئے کے نہیں ہوئے کومنٹس ابھی بھی برابر نہیں ہوئے شیرنگ شیرنگ اچھی ہو رہی ہے لیکن کومنٹس برابر نہیں ہوئے مجھے سوال کا جواب دیجئے میں سوال دوبارہ کرتا ہوں فریلانسر ڈوٹ کوم افرک ڈوٹ کوم فائیور ڈوٹ کوم کا فائدہ کب ہے کیسے فائدہ ہوگا ان کا ان کا اپنا اگر یہ فائدہ چاہیں تو کیسے ہوگا ان کا ہم گوڈ گوڈ بہت اچھے آنسز آ رہے ہیں تقریباً صحیح ہیں بلکو صحیح دیکھیں میں آگے چلتا ہوں میں سوری میں یہ خاصی بہت زیادہ ہے آج اچھا آپ نے سب نے تقریباً صحیح آنسر کیا لیکن سب سے بہتر آنسر یہ ہے کہ ان کا فائدہ جب ہوگا جب سمپلی ان کے پاس ٹریفک ہو ٹریفک ہوگی یہ نہیں کہ بائر سیلر بھائی دونوں ان کے پاس ہوں گے اور دونوں اچھے ہوں گے اب یہ سکھانے کے لئے ایون اپورک ڈاٹ کوم نے اپنے آپ کو بہت امپروف کیا ہے جب آپ اپورک پہ جاگ پوسٹ کرتے ہیں کیونکہ میں خود ہائر کرنے کے لئے کم سے کم بھی ڈیڑھ لاکھ ڈالر خرچ کر چکا ہوں میں نے اپنے ورکرز کو ہائر کیا ہے ڈیڑھ لاکھ ڈالر خرچ کر کے مدب اتنے پروجیکس کروا چکا ہوں خود ڈالر پہ میں خرچ بھی کر چکا ہوں اپورک ڈاٹ کوم پہ اپورک ڈاٹ کوم پہ انہوں نے اتنی آسانی کر دی ہے جب کلائنٹ جاپ پوسٹ کرتا ہے ٹیمپلیٹس بنی ہوتی ہے بغیدہ وہ ٹیمپلیٹ چوز کرتا ہے اور ٹیمپلیٹ سلیکٹ کر کے پھر اس کو لکھا لکھایا ٹیکسٹ ملتا ہے کہ فورکزمبل وہ ورڈپیس کی جاپ پوسٹ کرنے جا رہا ہے تو اس کو ورڈپیس کی خصوصیت کے مطابق وہ ایک ٹیمپلیٹ ملتی ہے وہ ٹیمپلیٹ سلیکٹ کرتا ہے اس میں اپنی چیزیں ایڈٹ کرتا ہے اس کو آسانی ہوتی ہے وہ جاپ پوسٹ کر دیتا ہے لوگو ڈیزائننگ کی جاپ پوسٹ کرنے جا رہا ہے تو لوگو کی ایک ٹیمپلیٹ ملتی ہے اس کو وہ سلیکٹ کرتا ہے اور پوسٹ کر دیتا ہے اپنے مطابق یعنی اپورک اور فیلانسر فائیور کوئی جب بھی فائدہ ہے نا جب آپ کو وہ سہولیات دے اگر وہ سہولیات نہیں دیں گے تو کام غراب ہے انہوں نے آپ کی سہولیات کے لیے نالج بیس قائم کیا ہے یقین کریں مجھے بھی کوئی سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بہت زیادہ اگر آپ اس نالج بیس کو جا کے دیکھیں کسی منٹور کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے خود سکھایا ہو ٹیچر کی ضرورت صرف ایک جگہ پڑھ سکتی ہے اور وہ میں بتاتا ہوں تھوڑا سا میں اس کے اس کے ڈیٹیل بتاتا جاؤں کہ دیکھیں ہم سب کہتے ہیں نا کہ یار ٹیچر کیا ہوتا ہے آپ کی نظر میں ٹیچر کیا کر سکتا ہے بھائی جو آ کے سلائیڈز میں پڑھا جائے گا کیا وہ ٹیچر ہے رٹا رٹا یہ چیزیں پڑھانا شروع کر دے گا وہ ٹیچر ہے زہر تر لوگ اس کیوں ٹیچر لکھتے ہیں زہر تر ٹیچر ہیں ہی اس سے ٹیچر کی اصل ڈیفینیشن ٹیچر کا اصل کام کیا ہے ٹیچر کا اصل کام گائیڈ لائن دینا ہے اپنے ایکسپیرینس سے سب سے بڑی بات ہے اپنے ایکسپیرینس سے یہاں پہ بائیولوجی کا جو ٹیچر ہوتا ہے اس کا بائیولوجی میں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا کیمیسٹری کا جو ٹیچر ہوتا ہے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا تو میرا کام یہاں پر یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو جی آ کے جی میں آپ کو یہاں پہ لیکچر دینا شروع کر دوں اور سو لیکچر دوں اور آپ واہ 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 کرتے رہیں بس کام ہوتا رہیں ایسا نہیں میں آپ کو بالکل چیزیں کھول کے بتاؤں گا میں فور ایکزمبل میں یہ بتاؤں گا کہ یار اس طرح اپرک پہ کام ہو رہا ہے اس طرح فریلانسر ڈاٹ کام پہ کام ہو رہا ہے آپ بس اس طرح کریں اس طرح اس طرح کریں نالج بیس میں نے آج اس کا ثبوت دے دیا نالج بیس آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے نالج بیس پہ جائیں جتنا مرضی آپ لرنڈ کریں فائیور ڈاٹ کام نے ایون ویڈیوز دے رکھی ہیں اپرک ڈاٹ کام نے ایون ویڈیوز دے رکھی ہیں فریلانسر ڈاٹ کام کا مجھے صحیح طرح اندازہ نہیں ہے لیکن نالج بیس ضرور ہے ادھر تو وہاں پر جائیں لرنڈنگ سٹارٹ کریں اس ویڈیو کے اندر کیوں آ رہے آپ تین سو بیس لوگ کیوں آ رہے ہیں اس کا جواب یہ ہے میرا ایکسپینئنس لینے کے لیے میں سب ایکسپینئنس ہی دوں گا یہاں پر لانگ ہے اور اس کی وجہ بھی ہے کچھ لیکچرز لانگ ہوں گے افکرس کیونکہ میں نے آپ کا مائنڈ کلیئر کرنا ہے سب سے پہلے مائنڈ کلیئر ہی کیا جاتا ہے میں اپنا پہلا پورا لیکچر دیتا ہوں مائنڈ کلیئرنس پہ دیتا ہوں جہاں پہ بھی پڑھاؤں میں نے بہت سارے سٹورنٹس پڑھائیں بہت سارے ایون سوفٹر ہاؤسز ہیں بہت سارے اپنے بہت سارے سٹورنٹس پڑھائیں تیچنگ میرا پیشن ہے مجھے خوشی ہوتی ہے دوسروں کو مدد کرتے ہوئے میرے اتنے سارے سٹورنٹس ہیں اور وہ تیچرز ہیں اور وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے اس سے ملتی ہے جب وہ دعائیں کرتے ہیں جب میں ذریعہ بنتا ہوں ان کا تو بہت خوشی ملتی ہے اب بات یہ ہے کہ کہ تیچنگ تو میرا پیشن ہے تو میں اس لئے آپ کو پڑھا رہا ہوں لیکن جب تیچنگ میرا پیشن ہے تو میں ایک چیز چاہتا ہوں میرا ہر سٹورنٹ کامیاب ہو یہ میری دل سے خواہش ہوتی ہے میرا ہر سٹورنٹ کامیاب ہو تو میں ہر تیچنگ سیشن کے بعد یا کسی سٹورنٹ کو پڑھا کے امپروو کرتا رہتا ہوں پوائنٹس لکھتا رہتا ہوں بقاعدہ تو جو پوائنٹس لکھے یا میں نے انیلائز کیا اس کی بیس آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو بہت سارے میرے سٹورنٹس بھی دیکھ رہے ہوں گے لائف سیشن میں ان کو کہتا رہتا ہوں کہ مجھے ایک چیز فائنڈ کی میں نے کون کامیاب ہوتے ہیں اور کون کامیاب نہیں ہوتے ہیں ایسے بندے کامیاب بہت جلدی ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی ٹینشنز ختم کی ہوتی ہیں مائنڈ کی مائنڈ کی ٹینشنز جو ختم کر گیا وہ کامیاب ہو جاتے ہیں جلدی بہت جلدی کامیاب ہوتے ہیں دیر نہیں لگاتے وہ کامیابی میں اور یعنی تین مہینے دو مہینے میں ایک مہینے میں کامیاب ہونا شروع جاتے ہیں یہاں پر میرے ساتھ لائیو موجود ہیں میرے ایک بہترین سٹوڈنٹ جو بہت ترقی کرے گا اس کا نام ہے اسلم بہت نام سناؤگا ان کے بارے میں بار بار کہتا ہوں میں لائیو آج تین سو بندوں تین سو بیس بندوں کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ان کو کوئی بھی فائیور کی گگ وغیرہ دے دو یا ان کی گگ ہاتھ سے نکلی ہوئی فائیور کی گگ میں سے دس میں سے ساتھ ضرور رینگ کرتی ان کو ٹیک کرنا ہو جسے نے ٹیک کرتے جائیں کومنٹ کے اندر تاکہ ان کو بھی لوگ پہچانے جن کو محمد اسلم کے بارے میں پتا ہے وہ سارے ان کو ٹیک کرتے جائیں یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا ایسے ایسے لوگ ہیں تو انہوں نے نا جب میرے پاس آئے تھے ان کا لائیو سیشن بھی ہے میرے پاس آئے تھے نا تو ان کے ذہن میں نا میں نے ان کو صرف یہ کہا تھا کہ میرے اپنے پر یقین رکھو اور مجھے صرف فولو کرنا ہے آپ نے جو میں کہوں گا وہ فولو کرنا ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے میرا کہنا مانا اور میں نے کہا یار کہ جوب آپ کے پاس بہت جوب جلدی آنے والی ہے کیونکہ یہ بڑا مجبور تھا اسو ایک مہینے بعد اس کے پاس ایسا ہوا کہ اس کو ہائرنگ کرنے کی ضرورت پڑ گئی مطبع اور بندوں کو ہائرنگ کرنے کی ضرورت پڑ گئی لیکن اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کا مائنڈ کلیر تھا اس نے بالکل کلیر کر لیا تھا اپنا مانے آج آپ سب کو بھی اپنا مائنڈ کلیر کرنے کی ضرورت ہے اب سب کو مائنڈ کلیر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ سب نے اپنا مائنڈ کلیر جیسی گھر میں ٹینشن ہوتی ہے بعض کو عادت کسی کے پاس نوکریاں نہیں ہوں گی یہاں پر اور نوکریاں جن کے پاس نہیں ہوں گی ان کا مائنڈ ٹینشن میں ہوگا بھائی ٹینشن کس بات کی جب فر ایک زیمبل ان کے گھر والوں کی طرح سے پریشانی نہ ہو تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہو بجلی کا بل آتا ہے نا گھر میں تو پریشان ہو جاتے ہو ٹینشن ہیں ہیں یعنی آپ کے پاس کسی کو کچھ ٹینشن ہے لڑکوں کو تو یہی ٹینشن ہوتی تو جو ٹینشن جو ہے نا جو بھی جو پریشان ہوتے ہیں آپ ان کو ختم کریں یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں یہ معمولی بات نہیں ہے بھائی اب انشاءاللہ وقاس کوشش پوری کرے گا کہ ہفتے میں دو دفعہ لائیو آئے گا اور اسائنمنٹ دے گا اور وہ آپ نے اسائنمنٹ پوری کرنی ہے بس اور کچھ نہیں کرنا کچھ بھی نہیں کرنا صرف وہ اسائنمنٹ پوری کرنی ہے چھپ کر کے اگر میں آپ کو کہتا ہوں نا دس گھنٹے بس کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے لیں تو آپ نے بیٹھے رہنا ہے امانداری سے میں آپ کو نوٹس نہیں کر سکتا کبھی بھی نوٹ ڈاؤن نہیں کر سکتا لیکن آپ نے امانداری سے وہی کام کرنا ہے تو آپ نے امانداری سے وہی کام کرنا ہے جو میں نے آپ کو کہوں گا یہ آپ کام کریں گے تو میں انشاءاللہ پورا آپ کو بھروسہ گارنٹی دے سکتا ہوں کہ آپ کامیاب ہو جائیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کامیابی میں میں تو گارنٹی لائف دے رہا ہوں اس وقت مجھے even تین سو سولہ تین سو بیس لوگ لائف دیکھ رہے ہیں لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ اس ویڈیو کو کوئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ دیکھیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے جو میں کہتا جا رہا ہوں وہ کریں اور کچھ نہیں کرنا وہ امانداری سے پورا کرنا ہے میری جو ٹیچنگ کا طریقے کار ہے وہ انتہائی مختلف ہے میں آپ کو اس کا بھی طریقے کار بھی سمجھا دیتا ہوں میں چوتھے بیج میں ہی تھا میرے ایک سٹوڈنٹ ہے عمر میں پڑھا تھا تو تھا چار بیجز کو ایروزگار میں پڑھا چکا ہوں ویسے بہت سارے سٹوڈنٹ پڑھا چکا ہوں میں یعنی ہزاروں کی تعداد میں ہیں لیکن اس سٹوڈنٹ نے مجھے ایک بتایا کہ سر آپ کا طریقے کار این سنت کے مطابق ہے مجھے یقین کریں میں گھبراد اور یہ یہ کہتے ہوئے لیکن جب میں نے فائنڈ کیا تو سچ نکلا یہ بات بات یہ ہے کہ اس نے مجھے ریفرنسز دی کہ بھئی یہ دیکھیں یہ ریسارچ پیپرز ہیں اسلامی ریسارچ پیپرز ہیں اس پر کھولیں اور طریقے کار پتہ کیا ہے طریقے کار یہ ہے کہ میں پہلے کرواتا ہوں پھر سمجھاتا ہوں پہلے کرواتا ہوں پھر سمجھاتا ہوں میں سائنمنٹ دوں گا آپ کو اور وہ ایسی ہوگا اس میں میں نے کوئی سمجھایا نہیں ہوگا اور میں پھر بھی کروا رہا ہوں گا آپ سے اور پھر آپ کو کر کے لے کے آئیں گے اگلی لیکچر کے اندر اور پھر میں اس کو سمجھاؤں گا یہ ہے طریقے کار تو یہ ہوگا طریقے کار اگر آپ فولو کرنا چاہیں تو میں بار بار گھر ہوں اگر فولو کرنا چاہیں تو میں نے اس کے لئے بہت زیادہ تو میں نے اس کے لئے اس وقت 345 لوگز ہیں ابھی میں آپ کو ٹاس دیتا ہوں کتنا پورا کرتے ہیں ابھی ہمارے پاس 166 شیئرز ہیں مجھے یہ 250 تک تو چاہیئے کم سے کم شیئرز تو دیکھتے ہیں کتنی دیر میں پورا کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ دو منٹ میں پورے ہو جانے چاہیئے شیئرز تو میں دو منٹ ذرا چھپ ہوتا ہوں میرے اصل میں سینے میں مسئلہ بھی ہے خانسی بھی ہو رہی ہے میں نے آج فریلانسنگ کا تھوڑا سا بتانا ہے آپ کو اور اسائنمنٹ دے کے جانا ہی ہے آج میں نے آپ کو بس دو منٹ رکھیں میں ایک دو میسیج بھی دیکھ لوں شیئرنگ اور کومنٹ چاہیئے ہیں جو میں پانچ منٹ یا دو منٹ رکھ رہا ہوں اس میں آپ کے سوری میں آپ سب کے سامنے آپ کو دکھا کے کھانا چاہتا ہوں برسی سای سای ایک شیئر میں بھی کر رہا ہوں اور وہ کر رہا ہوں لوگرس پڑھنا سای نا دنیا جو دو نیکنے سای نا دنیا سای نا دنیا شکریہ 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 حارو ناصف شکریہ اس کے کومنٹ بھی پڑھئے گا لازمی جا کے آپ کی بے شک پان سو کومنٹس ہیں یہاں پر چھ سو کومنٹس ہیں آپ نے پڑھنا ہے وہاں پر آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی لیکچر کے مطابق یہ یاد رکھیں وہاں پر آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی میں آپ کو نہ صرف بلوگرز پڑھنا میں بھی لائیو آنے والا ہوں میں ڈریکٹ لی نہ صرف بلوگنگ کے لیکچر شروع کرتا ہوں دوبارہ شورٹ سیریز ایون فریلانسنگ یہ کروں گا انشاءاللہ جو بھی ایکسپیرینس ہوگا بلکل بتا دوں گا لیکن مجھے آپ سے ایک چیز چاہیے وہ یہی چاہیے ایکٹیونس اور ایکٹیونس شو کرنے کا طریقہ کر گیا ہے میں تو اپنے نا کلاس روم کے اندر بھی بار بار مدب اپریشیشن کی کبھی کچھ ایکٹیونس یا بلواتا ہوں جو چھپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں میرے یہاں پر سٹوڈنس بھی لائیو دیکھ رہے ہیں مجھے ایکنالیج کریں گے ایکنالیج کیجئے گا تاکہ سب دیکھیں تو یہاں پر نا تمام کومنٹس آپ نے لائیو جا کے پڑھنے ہیں دوبارہ ایون ہمارے لائیو ہونے والے ہیں کوئی 400 لوگ لائیو ہونے والے ہیں ہمارے اس سیشن کے اندر انشاءاللہ 375 تو ہو چکے ہیں بس شروع کرتے ہیں ایک منٹ اور میں آپ کا دیکھ رہا ہوں کہ آپ کیسے پورا کر رہے ہیں 190 سب بردست بہت عالی تھوڑے سے رہ گئے ہیں شیئرز مقابلہ گوڑ گوڑ میری بات سنی ہے آپ نے یقین کریں سنی ہے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے بلکل شیئرنگ بھی آپ کر رہے ہیں بہت خوشی ہوئی آپ کی شیئرنگ دیکھیں 250 شیئرز ہو چکے ہیں ہماری اس پوسٹ کو اچھا اب ہم شروع کرتے ہیں میں نے کہا تھا نا فریلانسنگ کیا ہے فریلانسنگ بڑی ایزی ہے مجھے نا فریلانسنگ کی ڈیفنیشن بتایا فریلانسنگ کی ڈیفنیشن کیا ہے یہاں سے شروع کرتے ہیں کومنٹس میں جواب دیجئے میں کومنٹس دیکھ رہا ہوں کہ فریلانسنگ کی ڈیفنیشن کیا ہے آپ کی نظر میں یہ مجھے بتائیے پھر میں بتاؤں گا کہ آپ کی ڈیفنیشن صحیح ہے کہ غلط ہے اور میں آپ پھر اپنی ڈیفنیشن بتاؤں گا مجھے بتاؤں گا مجھے بتاؤں گا اپنی شروع کردے ہیں ратی رہا ہوں 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 ڈیجیٹل اسلم کہتا ہے ڈیجیٹل مزدور ہے عبدالریان کہتا ہے سیلنگ سرویس ڈیجیٹلی شیرنگ سر بھی یور اون بوس یور اون بوس کہتا ہے نیتا کہتا ہے فری لانسنگ is I guess پروائیڈنگ سرویسز اور گیٹنگ منی ان ریٹرن سیلنگ یور سکل اپنی مرضی کے آر میں کام کرنا یہ فری لانسنگ ہے ان کے نزدیک سکل جس کو یوٹلائز کر کے ایرننگ کے لیے فری لانسنگ کہلاتی ہے ورک ویت فلیکسیبیلیٹی فلیکسیبیلیٹی ٹھیک ہے ٹھیک ہے فری لانسنگ means فری فروم بوس سیریسلی اچھا آن لائن سیلنگ سرویسز فری لانسنگ means ورک ریموٹلی ویڈاوٹ حیسل سکلز ایٹی سی ایٹی سی ٹھیک ہے زبردست کومنٹ جاری ہے لیکن ابھی تک مجھے کوئی سہی آنسنگ نہیں بلا یقین کریں کوئی سہی آنسن نہیں بلا ابھی تک فری لانسنگ کی تعریف ہی نہیں آتی آپ لوگوں کو مجھے کوئی تعریف صحیح کر کے دکھائے میں ابھی گفٹ دوں گا اس کو انشاءاللہ میں پرسنل اس کو سٹوننٹ بنانے کو تیار ہوں ان بوکس میں پڑھاؤں گا اس کو مجھے فری لانسنگ کی صحیح تعریف بتا دیں دو منٹ تھم لیتے ہیں صرف دیکھیں اتنے چھوٹے سے گروپ کے اندر 400 لوگ لائیو ہو چکے ہیں اس وقت ماشاءاللہ سے آپ مجھے جو 400 لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنی ہے جو نئے آئے نا وہ سب اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں شروع سے دیکھیں آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں اس کا ایک ایک لفظ امپورٹنٹ ہے کوئی صحیح تعریف نہیں ہے بالکل کوئی صحیح تعریف نہیں ہے ابھی تک ایک منٹ اور انتظار کر رہے ہیں دو منٹ ہونے دیں پورے فری لانسنگ کی تعریف بتا دیں اگر کوئی فری لانسنگ کی تعریف بتاتا ہے میں اس کو اپنا پرسنل سٹوڈنٹ بنانے کو تیار ہوں میں دوبارہ چیک بھی کروں گا کومنٹ اگر کسی کے صحیح ہوئی ہے ٹائم کے لحاظ سے جب میں نے یہ ٹائم پر کہا تھا اور آپ کو پھر میں چیک بھی کروں گا انشاءاللہ ٹائم ٹھیک ہے نہیں نہیں ابھی تک کوئی بھی نہیں ہو اب میرے سے بات سنیں جو پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اونلائن کام کرنا کیا ہوتا ہے مجھے یہ بتائیں اونلائن کام کرنا کیا ہوتا ہے اونلائن ورکنگ کسے کہتے ہیں مجھے بتائیں صرف مجھے اس کا جواب دیں online working کی definition کسی کو آتی ہے مجھے اس کا جواب دیں آپ کو freelancing کی definition آ جائے گی online working کی definition کیا ہے اب یہ comment آپ نے کرنا ہے online working کی definition کیا ہے اس کو interactive بنائیں گے ہم lecture کو انشاءاللہ learning بہت ہوگی online working کی definition کو ہی بتا دیں آئے آپ کے mind کو ایک اور بھی سبق دے کے جاؤں گا میں کلاس میں دیتا رہا میرے جو بھی student ہے یہاں پر اس نے جواب نہیں دینا آئے باقی سب جواب دے سکتے ہیں جو میرا student رہے چکا ہے اس نے جواب نہیں دینا online working کیا ہوتی ہے بلکل سیکھ اچھا بہت سارے لوگوں نے اس بات کا صحیح جواب دیا میں امید نہیں کر رہا تھا میری کلاس میں اکثر یہ جواب غلط آتا ہے لیکن بہت سارے لوگوں نے بہت ہی عجیب سا جواب دیا پتہ نہیں کس کس چیز کو جوڑ رہے ہیں بھائی online earning کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ کام کرنا بس یہی definition ہے اور کوئی definition نہیں ہے کچھ لوگ ساتھ ملا رہے ہیں online earning کا مطلب ہے کہ جی آپ online working کا مطلب انٹرنیٹ ہو آپ کے پاس اور free ہوں آپ own boss ہوں ایسا نہیں ہے بلکل بھی online working کی simple definition ہے انٹرنیٹ کے ذریعے کام آنا بس انٹرنیٹ پہ کام کرنا اور کچھ نہیں ہے میں یہاں پر ایک سبق یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم نا definitions کو بہت مشکل کر کے لیتے ہیں حالکہ definitions اور چیزوں کو سمجھنے کا آسان طریقہ بھی ہے یا اگر deeply جائیں گے اور سمجھیں گے اور اپنے mind کو fresh رکھیں گے تو بہت آسان ہے online working کیا ہے آپ یاد رکھیں انٹرنیٹ پہ کام کرنا اب اگلا شروع کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ کام کرنا بلکل مختلف نہیں ہے physical کام کرنے سے کیسے physically دو طرح سے آپ پیسے کما سکتے ہیں number one اپنا business open کریں number two کسی کے انڈر کام کریں number one اپنا business open کریں number two کسی کے انڈر کام کریں اچھا تو online کیا ہے online بھی ایسی ہوتا ہے اپنا business open کرنا یا کسی کے انڈر کام کرنا دو ہی طریقے ہیں اپنا business open کرنا یا کسی کے انڈر کام کرنا online بھی یہی طریقے ہیں مختلف نہیں ہے صرف فرق کہا گیا انٹرنیٹ کا بس اور کوئی فرق نہیں ہے اچھا پھر اون لائن بزنس کے اون لائن بزنس جب آپ ای کومس ٹور کھولتے ہیں کوئی بلوگ بناتے ہیں آپ ہاف بزنس کہیں اسے یا فل بزنس کہیں لیکن یہ بزنس کی ٹرمز میں آ جاتا ہے جب آپ کسی کے انڈر کام کرتے ہیں تو کیا اس کو فری لانسنگ کہتے ہیں مجھے اس بات کا جواب دیں کیا جب آپ کسی کے انڈر کام کرتے ہیں ہیں کیا اس کو فریلانسی کہتے ہیں ییس یا نو میں جواب دے دیں بس آپ بس میں تین چار جواب لوں گا اور پھر میں آپ کے تر دوبارہ ہوں گا سوری مجھے پتہ ہے جو میرے سٹوڈنٹس ہیں نا انہوں نے جواب دیا نو اور جو میرے سٹوڈنٹس نہیں ہیں انہوں نے جواب دیا یس یس جن کا انسرز ہے بلکل غلط ہے ابھی فریلانسنگ کی تعریف ختم نہیں ہوئی اور نہ شروع ہوئی دیکھیں دو ترہ ہو سکتی ہے فیزیکل بزنس میں بھی ایک اور ٹائپ ہے اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں فریلانسر وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے کام کر سکے فریلانسر وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے کام کر سکے جب چاہے چاہے رات ہو چاہے دن ہو جب دل چاہے جب کام کرے ایسا نہیں ہوتا لیکن حقیقت میں حقیقت میں کیا ہوتا ہے حقیقت میں جب آپ کلائنٹ کا پروجیکٹ لیتے ہیں یا آپ پیسوں کے مارے ہوتے ہیں تو آپ کو دن میں بھی کام کرنا پڑتا ہے اس کے مطابق بھی کام کرنا پڑتا ہے ہاں جب پروجیکٹ لیتے وقت آپ کی مرضی ہوتی ہے یہ بار ٹھیک ہے لیکن فریلانسنگ کی تعریف یہ نہیں ہے آپ دیکھیں اون لائن فیزیکل بزنس میں دو تھا نا ایک تو یا تو آپ نے اپنا بزنس اوپن کریں یا پھر آپ کسی کے انڈر کام کریں لیکن ایک تیسرا میڈ وے بھی ہے وہ ہے ٹھیکے داری ٹھیکے داری ٹھیکے داری میں جتنی اسانی ہے نہ تو بزنس میں ہے نہ ایون فریلانسنگ میں تو فریلانسنگ اون لائن ٹھیکے داری ہے اصل حقیقت یہ ہے فریلانسنگ کی ڈیفنیشن ہے اون لائن ٹھیکے داری اچھا مجھے اب اسائیمنٹ ہے آپ سب کی کہ مجھے آپ نے یہ بتانا ہے اگلی لیکچر کے اندر جب میں پہلے پوچھوں گا وہ یہ ہی کہ ٹھیکے داری کیسے ہے مجھے اس کی اگزیمپل دینی ہے پروپر اگزیمپل جو دے پائے گا اس کو ضرور کوئی نہ کوئی گفٹ کا حساب کتابی رکھیں گے یا کوئی اور انسینٹیوز رکھیں گے تو آپ یہ دیکھ لیں اچھا اب میری اسائیمنٹ سننے بس آپ آج کے لیکچر کے لیے آج کا لیکچر ویسے بھی انٹرودکٹیو لیکچر تھا لیکن آپ نے آپ نے دو چیزیں کر کے لانی ہے کل سوری تین چار دن ہوں گے آپ کے پاس تین دن ہوں گے تین دن بعد ہم یوٹیوب پہ شروع کریں گے تو آپ نے پتہ کیا کرنا ہے جنہوں نے فائیور آج تک شروع نہیں کیا یا جنہوں نے شروع کیا وہ رات کے دس بجے سوری رات کے بارہ بجے سے لے کر صبح چھے بجے تک یا رات کے ایک بجے سے لے کر صرف ایک گھنٹے کا میں فائدہ دے رہا ہوں آپ کو بارہ بجے سے یا ایک بجے سے لیکن صبح چھے بجے تک آپ نے فائیور پہ جاگنا ہے اور کچھ نہیں کرنا کچھ بھی نہیں کرنا فائیور پہ پہ بہتر کیا کرنا آپ نے آپ نے دوسروں کی گیکس کو دیکھتے رہا ہے آپ نے سائیڈ پہ بھی شخص فلم چلا لیں آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے سائیڈ والی ٹیپ پہ فلم چلا لیں یا دو سکرین ہے تو ایک سکرین پہ فلم چلا لیں لیکن آپ نے ہر دس منٹ بعد فائیور کو چیک کرنا ہے بس اور کچھ نہیں کرنا آپ اچھا اس سے پہلے آپ نے اگر اکاؤنٹ نہیں بنا ہو آپ کا تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں یہ انہوں نے اکاؤنٹ بنانا ہے اکاؤنٹ بنانا ہے لیجٹمیٹ انفورمیشن سے ایک دو گھنٹے پہلے جن کا اکاؤنٹ نہیں بنا ہونا پہلے دو گھنٹے صرف دیکھنے میں گزارنا ہے دوسروں کی مختلف کیٹریز میں جا کے صرف دیکھنا ہے بس اور کچھ نہیں کرنا پھر اگلے دو گھنٹے آپ نے گگ بنانی ہے جلدی جلدی کوئی مسئلہ نہیں گگ فوراں بنانی ہے اور پھر جو اگلا گھنٹہ بچے گا اس میں دوبارہ سرفنگ کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا لیکن آپ ہی یاد رکھیں کوئی ایسا ٹول یوز نہیں کرنا جو ریفریش کرتا ہے آپ کی وینڈو کو بس آپ نے کیا کرنا ہے مینولی کم سے کم ہر دس منٹ بعد ماؤس سے کہیں کلک کرنا ہے دوسرے پیج پر فائیور کے اور دوسرے پیج پر جانا ہے دس منٹ سے زیادہ پہلے بھی کر سکتے ہو اور ایک منٹ میں دس دفعہ بھی کر سکتے ہو لیکن اتنی آسان اسائیمنٹ دیتے جا رہا ہوں میں آپ کو اگلی بار مجھے امید ہے کسی نہ کسی کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا میرا پڑھانے کا طریقہ آپ کو یاد ہے میں نے ابھی جو ویڈیو جن لوگوں نے ابھی ویڈیو جوائن کی ہے وہ لوگ اس ویڈیو کو دوبارہ شروع سے آخر تک دیکھیں تو پھر آپ کو پتا چلے گا میں جو کہہ رہا ہوں یہ معمولی بات نہیں ہے بلکل بھی معمولی بات نہیں ہے اب بھی میرے پاس سے ایک کشمیر کی ایک لڑکی آئی تھی اور اس نے مجھے کہا کہ سر مجھے نہ سیکھنا ہے میں نے کشمیر بیسے میں نہیں لیتا کشمیر کا نام سن کے میں ذرا جل سے اٹیچ ہے کشمیر ہمارے تو میں ذرا ایموشنل ہو گیا اور میں نے کہا نہیں میں ضرور کروں گا تو میں نے اس کو سائیمنٹ دی یہی اوڈر آگیا ایک آپ کو نہیں پتا میں کیا کروانے جا رہا ہوں جو نئے سٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی میں نے بتا دیا طریقے کا دوبارہ اس کو ویڈیو کو سن لینا اگر مسئلہ بنے آپ کو تو آپ نے یہی کام کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے اگلی اسائنمنٹ پہ گھوڑ کرنا ہے اگلی اسائنمنٹ پہ میں نے فائیور کا آپ کو طریقہ بتانا ہے کیا کرنا ہے آپ نے یا فریلانسنگ شروع کیسے کرنی ہے وہ سارا طریقے کار بتانے ہیں لیکن آپ نے یہ اسائنمنٹ پوری کرنی ہے میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو اور اگر یہ اسائنمنٹ پوری نہیں کریں گے میرے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے جاننے کے لیے آپ یاشیش تھی کہہ دیں گے اگلی بار میں مان لوں گا بس اور کچھ نہیں کر سکتا میں لیکن آپ خود دیکھیں یہ کس کا فائدہ ہے میرا فائدہ یا آپ کا فائدہ چاہے جو مرضی ہے جس نے کیا بھی ہوئے ہیں جو فائیور پر لیول ٹو سیلر بھی ہے اس کو پتا ہوگی چیزیں لیکن پھر بھی اگر وہ میرے سے لرننگ کرنا چاہتا ہے ایڈوانس لیول تک تو پھر اس اسائنمنٹ کو ضرور پوری کرے گا ہم اس اسائنمنٹ پر ڈیٹیل سے کمیونکیشن سکھیں گے کلائنٹ کی جو آپ نے پہلے کہیں نہیں پڑھی ہوگی مجھے امید ہے آپ نے کبھی بھی کلائنٹ سے بات کرنے کا طریقہ کبھی بھی کہیں بھی نہیں پڑھا ہوگا اور میں ہی پڑھاؤں گا میرے سٹوڈنٹ سے ہی سنا ہوگا ورنہ اور کہیں نہیں پڑھاؤں گا میں اس کو بڑی گارنٹی سے آپ کو کہہ سکتا ہوں تو مجھے نام بتائیے اگر نہیں سے سنا ہوگا تو میں بتاؤں گا کہ وہ میرا سٹوڈنٹ ہے تو 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 ہم بہت کچھ سیکھنے والے ہیں لیکن اس اسائیمنٹ کو پورا کریں گے جب سیکھیں گے اس ویڈیو کو دوبارہ سے سیکھیں گے دیکھیں گے دوبارہ سے بہت چیزیں مدد ملیں گی لیکن میں کچھ اور کرنا جا رہا ہوں اب مجھے نہ آپ نے پتہ کیا کرنا ہے اس ویڈیو کو جو میں آف کروں گا آپ نے لازمی مجھے فیڈبیک دینی ہے اپنی علید علید پوسٹ کر کے فریلانسر فنڈا پہ لگائیں بلوگر فنڈا پہ لگائیں دونوں پہ لگا سکتے ہیں دونوں ہی ہمارے سسٹر گروپ ہیں دونوں ہی ایک دوسرے کے بھائی بہن سمجھ لیں نہیں دونوں بھائی ہیں دونوں بھائی ہیں کوئی بہن نہیں ہے تو دونوں گروپس میں آپ لگا سکتے ہیں جہاں پر بھی آپ لگائیں فیڈبیک ضرور دینی ہے اس کی اور فیڈبیک اس لئے دینی ہے تاکہ اگلی بار اور لوگ زیادہ ہیں بے شک آپ نے اور بلکل جینورن فیڈبیک دینی ہے غلط ہے تو غلط ہی لکھیں یقین کریں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جو میں آج یہ اس لئے بنا رہا ہوں کہ کچھ لوگ نے مجھے کہا کہ سر آپ کہتے رہتے ہیں کرتے نہیں کافی دنوں سے اور وہ پیچھے لگے ہوئے تھے صرف اس وجہ سے ویڈیو بنانے کا مقصد ہے اور میں اس وجہ سے دوبارہ سیری شروع کیا اور کوئی وجہ نہیں ہے میری دوبارہ شروع کرنے اس ویڈیو کو ابھی بھی شیئر کیجئے اور نمبر ون نمبر ٹو کومنٹس اپنی اس میں نہیں اپنے علیدہ پوسٹ کرنے ہیں جتنے بھی لوگ کریں گے کوئی مسئلہ نہیں سب کی اپروو ہو جائے گی بلوگرز پندہ میں بھی اور اتر بھی تو آپ نے اس سیشن کی کومنٹس بلکل ٹیولی دینی ہے کوئی ہینکی پہنگی کوئی تعریف نہیں اگر جو آپ کے دل میں آتا ہے وہی لکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور اگلی ویڈیو کے لیے مجھے آرہا بھی چاہیے آپ کی تو یہ ہماری گروپ میں ہم نے لڑنے کا سلسلہ بنانا ہے اس میں انشاءاللہ ٹھیک ہے اوکے جی اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا